آج اگر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے بولی وڈ کے وہ لوگ جو عام طور پر زیادہ تر مدہ پر خاص طور سے سوشل مدہ پر بولتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں وہ آج کسانوں کے مدہ پر خاموش کیوں ہیں پچھلے تہرہ روز سے کسان لگاتار پردرشن کر رہے ہیں کئی کسانوں کی موت بھی ہو چکے ہیں یہاں تک کی ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بھی کسان کی موت ہوئی لیکن اس کے باوجود آج ہم تین ایسے لوگوں کی بات کریں گے جو عام طور پر راسترواد کی بات کرتے ہیں بھارت کی بات کرتے ہیں سوشل مدوں کی بات کرتے ہیں صفائی ایمانداری کی بات کرتے ہیں سوچ بھارت سے لے کر کے کورونا تک سارے ایڈویٹیزمنٹ سرکاری انہی کے ذمہ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ سرکار کے سارے ایڈویٹیزمنٹ ان کے پاس ہیں اس لیے آپ کسانوں کے مدے پر کیسے بول سکتے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دیش کے مہانائک صدی کے مہانائک امیتاب بچن سے ایک کال اگر آپ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے آواز سنائی دے گی دو گزدوری ماسک ہے ضروری جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں لیکن امیتاب بچن نے پچھلے تیہرہ روز میں ہم نے ان کے پورے ٹویٹر ہینڈل کو ڈھونڈ کر کے دیکھا پچھلے تیہرہ روز میں ایک بھی ٹویٹ کسانوں کے سمبند میں نہیں کیا ہے جبکہ وہ دیش بھر میں کورونا روکنے میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ کورونا کے سلسلے میں بھی کوئی ٹویٹ کسانوں کے سلسلے میں انہوں نے نہیں کیا ہے دوسرا نمبر آتا ہے اکشے کمار کا عام طور پر اگر پنجابی چھوی کا کسی نے فائدہ اٹھایا سنگز کنگ سے لے کر کہ کیسری تک اگر پنجابی چھوی کو کسی نے انکیش کیا ہے تو وہ نام ہے بولی ووڈ کے اندر اکشے کمار کا ایسے لگتا ہے کہ پنجاب سے سب سے گہرا رواستہ اگر کسی کا ہے بولی ووڈ کے اندر تو وہ اکشے کمار سے ہے کیونکہ سنگز کنگ، سنگز کنگ ٹو، نا جانے کتنے نمستے لنڈن، کیسری اور اپنی پوری دکان انہوں نے پنجاب کے نام پر چلائی ہے لیکن آج لاکھوں کی تعداد میں کسان سڑکوں پر اترا ہوا ہے اور اکشے کمار کا کوئی بھی ٹوئیٹ ایک ٹوئیٹ بھی، ایک شبد بھی کسانوں کے سمرتن میں نہ ہی کسی طرح سے پوزیٹیو، نیگیٹیو، نہ ہی کوئی نیوٹرل کمنٹ آیا ہے چپی سادے ہوئے ہیں تیسرا نام آتا ہے دیش کے سب سے بڑے راستر بھکت سب سے بڑے سوشل ایکٹیویسٹ انوپم کھیر کا عام طور پر یہ ٹوئیٹر پر یا سوشل میڈیا پر بک بک کرتے ہوئے دکھ جائیں گے چاہے مدہ کوئی بھی ہو انہیں ضرور بولنا ہے جب تک یہ نہیں بولتے ہیں دیش کے اندر کوئی مدہ پورا ہوتا نہیں ہے لیکن کسانوں کے مدے پر پوری طرح سے چپی لگی ہوئی ہے ان کے موہ پر بھی ان کا بھی ٹوئیٹر ہم نے کھنگال کر کے دیکھا کہ شاید انوپم کھیر نے کوئی ایک شبد تو لکھا ہوگا کسانوں کے بارے میں لیکن کوئی بھی ایک شبد انہوں نے کسانوں کے بارے میں نہیں لکھا ہے بھلے ہی وہ راستر بھکتی کا راستر پریم کی بات کتنی بھی کر لیں ایسے میں سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ کیا انڈسٹری بھی دو حصوں میں بٹنے لگی ہے ایک حصہ وہ جو سرکار کا سمرتھن کر رہا ہے دوسرا حصہ وہ جو کسانوں کا سمرتھن کر رہا ہے آپ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیوں انہوں نے چھپیس آ دی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ کچھ ایڈز ان کو سرکاری مل جاتے ہیں کچھ جگہ کا ان کو برینڈ ایمبیسڈر بنا دیا جاتا ہے کیا صرف اس لالچ میں ان لوگوں نے چھپیس آ دی ہوئی ہے یا پھر یہ واقعی میں صرف فنکار ہیں ان کا باقی سوشل مددوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپس ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کے انسٹا، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے اوہ لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ